ویلکم کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فراو اٹیک میں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس جو ہم نے آج کیا تو بلکہ آپ سب کو اس میں وارننگ بھی ہوگی کہ آپ بھی ایسا کام نہیں کریں جب بھی آپ کے پاس کوئی یونٹ ریپیرنگ کے لیے آتا ہے خاص طور پر اور اگر آپ کا یونٹ خراب ہو گیا تو پھر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے یونٹ میں کیا کیا پرابلم آ سک رکھتی ہے تو چلیں آپ کو بتاتی ہیں سب کچھ جس سے کہ ہمارے ایکسپیرینس کی وجہ سے آپ کا بھی ٹائم اور پیسہ کی بچت ہوگی تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ سب شیئر کر رہے ہیں اس کے لئے دوستو اگر آپ ہمارے فیس بک گروپ فراو اٹیک کو اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور فرنڈز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس دو ہائر کے ج جو آؤٹڈور یونٹس ہیں یہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کے جو پی سی پی تھے وہ ہم نے ریپیر کیے لیکن پھر سے ان میں مسئلہ آ چکے ہیں اور کس طرح کا مسئلہ آیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا بھی ایکسپیرینس اس سے بڑے گا تو دیکھیں اس کے میں نے کورز کھول کے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں تو چلیں پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ جس میں مکمل مسئلہ آ چکے ہیں اور وہ پی سی پی جو ہے وہ خراب ہو چکے دوبارہ سے تو دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں کہ یہ میں نے یونٹ ریپیر کیا اور اس کی ریپیرنگ دیکھیں یہاں پہ چکے اس کا ایس ایم پی ایس جو تھا مکمل طور پہ شارٹ سرکٹ ہوا تھا اور اس کے پرنٹس بھی اڑ گے ہوئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سب وہ پرنٹس کو ریپیرنگ کیا ہوا ہے جبکہ اس کی ریکٹیفیکیشن ہے اس کو بھی میں نے چینج کر دیا تھا ریکٹیفائیڈ ڈیورڈز جو تھیں اور یہاں پہ بھی دیکھیں یہ پرنٹس مکمل طور پہ یہاں پہ اڑے ہوئ اور ان کو میں نے ریپیر کیا ہے ریپیرنگ کے بعد جب ہم نے ان کو واپس انسٹال کیا تو یہاں پہ ہم سے جو مسٹیک ہوئی مسٹیک بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم تو پروپرلی چیک کرتے ہیں لیکن انسان ہوتے ہوئے کبھی کبھار غلطی یہاں اس کا چانس مجود ہوتا ہے تو ہم سے بھی مسٹیک ہوئی اور مسٹیک کیا ہوئی وہ آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیں جب ہم نے اس پی سی بی کو انسٹال کیا تو ہم نے کمپریسر نہیں چیک کیا جی تو دیکھیں یہاں پہ جب کمپریسر آپ چیک نہیں کریں گے تو پی سی بی میں فالٹ آ سکتا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ایسا ہو ہوا ہے کہ پی سی بی ہے وہ مکمل طور پر فالٹی ہو چکا ہے تو ہم نے کیا کیا تھا اس کو مکمل فٹ کر دیا رننگ میں پوزیشن پر لگا دیا تو پھر اس کا پی سی بی دوبارہ سے ڈیمیج ہو گیا اگر آپ پہلے سے چیک نہیں کریں گے اس کو تو دوبارہ پی سی بی لگانے سے کیا ہوگا کہ وہ دوبارہ شورٹ سٹکٹ ہو جائے گا اور یوں جو ہے وہ ٹائم اور پیسے کی بچت نہیں ہوگی بلکہ اس کا نقصان ہوگا اب یہاں پہ یہ پی سی بی تو مکمل طور پر پھر سے ڈیڑ ہو چکا ہے یہ چل نہیں رہا ہے لیکن کمپریسر ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ اس کی پوزیشن کیسی ہے اور اگر اس طرح کہا ہو کمپریسر تو بلکل بھی پی سی بی اس پہ انسٹال نہیں کریں بلکہ وہ مزید نقصان دے گا وہ فائدہ نہیں دے گا لیکن یہ جو دوسرا یونٹ ہے ہمارے پاس اس میں سیٹویشن کچھ ڈیفرنٹ ہے حالانکہ اس میں بھی کمپریسر ہی خراب ہے لیکن کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو پی سی بی ہے جب ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں تو پی سی بی جو ہے ہینگ ٹائپ ہو جاتا ہے اور ہینگ ٹائپ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے ہینگ رہتا ہے پھر آپ اس کو ادھا گھنٹا ایک گھنٹا چھوڑ دیں تو پھر دوبارہ سے وہ اپنی پوشن بحال کر لیتا ہے لیکن کام بھی نہیں کرتا تو اس میں کمپریسر تھوڑا ڈیفرنٹ قسم کا خراب ہے تو آج آپ کا جو ہے بہت زیادہ اس میں ایکسپیرنس آپ کا بھی بڑھے گا کہ اس طرح کا کمپریسر بھی اگر ہو تو پھر بھی آپ نے پی سی بی میں پی سی بی کو اس کے ساتھ اٹیش نہیں کرنا ہے جس سے کہ فالٹ آنے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں اور اسے یہ تو ابھی ہمارے پاس جو پی سی بی فالٹ کر رہے ہیں تو یہ یعنی کہ ٹھیک بھی ہو رہا ہے لیکن بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ مکمل طور پہ وہ اور چیزوں کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ جب ہم جو کمپریسر ہے اس کے میٹر پہ اس کے جو ٹرمینلز ہیں ان پہ ہم پروپز لگاتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو پروپز لگا کے دکھا رہا ہوں یہ ایک تو میں نے لگا دی ہوئی ہے اور دوسری میں ابھی اٹیش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کیا پوزشن دکھاتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میٹر ہمیں شو کر رہا ہے ویلیوز اور پوائنٹ سکس اومز ہمیں جو ریزسٹنس ویلیو ہے اس کے وائنڈنگ کی وہ شو کر رہا ہے جبکہ یہی ٹرمینل ہم نکال کے تو جب ہم وائٹ پہ لگاتے ہیں ان کے وی پہ لگاتے ہیں تو دیکھیں وی کے ساتھ جب ہم نے اٹیش کیا تو پھر بھی یہ ویلیو ہمیں سیم ہی شو کر رہا ہے لیکن کہاں پہ گڑھ بڑھ آ رہی ہے دیکھیں جب ہم اس کی باڈی ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھیں باڈی کے ساتھ ایک پروب دیکھیں وہاں پہ لگی ہوئی ہے اور دوسری پروب کو ہم اس کے ساتھ اٹیش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پوائنٹ سکس اومز یہاں پہ ہمیں باڈی شارٹ ان کے ریزسٹنس دکھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کمپریسر مکمل طور پر ڈیمیج ہے یعنی کہ ذرا سی بھی اس میں لحاظ نہیں ہے کہ ہم چانس لے سکے بھائی اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اس کو چیک نہیں کیا تھا اس کی وجہ سے پیسی بھی تھا وہ مکمل طور پر ڈیمیج ہو گیا دوبارہ سے ہمارے پاس دوسرا یونٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے انڈور کو بھی اٹیچ کیا ہوا ہے اور اس میں ہم الیکٹرک سپلائی دیں گے اور اس کو آپ کو ووٹس پہلے چیک کر کے دکھائیں گے کہ اس میں ووٹس جو ہیں وہ کتنے آ رہے ہیں اور جب یہ دوبارہ ہم اس کو آن کرتے ہیں تو پھر یہ کس طرح سے ہنگ ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے یونٹ کو آن کیا تو دیکھیں انڈور بھی آن ہو چکے ہیں اس پہ سکسٹین ڈگری آ رہا ہے اور اس کی دیکھیں الیڈیز جو ہیں وہ بلنگ کر رہی ہیں سوری جو ہیں وہ لائٹ اپ پہ ہو رہی ہیں جن کے چل گئی ہوئے ہیں یونٹ جو ہے وہ پراپرٹی کام کرنا شروع کر دیا ہے اس کے بعد اس کا جو اندر سے وہ اس کا ایکسپنشن والو ہے وہ بھی کام کر رہا ہے اب ہم یہاں پہ ووٹس آپ کو چیک کروائیں گے دیکھیں کہ جب ہم اس کے ووٹس چیک کرتے ہیں یہاں پہ تو دیکھیں جب ہم نے اس کے نیوٹل کے ساتھ اٹیچ کیا نیوٹل کے ساتھ اس کی یو کو چیک کیا تو دیکھیں یہاں پہ ٹین پوائنٹ سکس ووٹس آ رہے ہیں جبکہ یہاں پہ ففٹین ووٹس آنے چاہیے تھے اب دوسرے کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ٹین پوائنٹ سمتھنگ ووٹس ہیں تو یہاں پہ بھی ٹین پوائنٹ سمتھنگ ووٹس ہیں لیکن جب ہم نے اس کو رپیئر کیا تھا تو چیک کیا تھا اس وقت یہاں پہ ففٹین ووٹس پورے آ رہے تھے اور دیکھیں اب ہم نے ان کی وائرز کو جو ہے وہ اٹیچ کر دیا ہے ہم دوبارہ اس کو سپلائی دیں گے جب ہم نے سپلائی دی تو دیکھیں یہ دوبارہ اس کی جو ہے وہ ایلی ڈی آن ہو چکی ہے اس کی جو سوچنگ آئے دیکھیں مکمل ہو چکی ٹک ٹک کر دی ہے اس نے اب جو ہے وہ ہم آپ کو اس کی وہ دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر مسئلہ کیا آیا جی تو دیکھیں جب ہم اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں تو اس کے نیوٹل کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور پھر ہم ون بائی ون یو وی ڈبیو کے ساتھ چیک کریں گے تو ہمیں یہاں پہ کسی قسم کا کوئی وولٹ نہیں ملے گا تو دیکھیں یہ ہنگ ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں بلکہ زیادہ ہو چکے ہیں ستارہ وولٹ آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اگرہ چیک کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ کسی قسم یہاں پہ بھی وولٹ موجود ہیں دیکھیں کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں نہیں جی پندرہ وولٹ موجود ہیں جی اور پھر اگلے کے ساتھ چیک کریں گے تو یہاں پہ بھی وولٹ آ رہے ہیں اب لاسٹ میں ہم چیک کریں گے کہ کتنے وولٹ ہیں یہاں پہ ٹوٹل تریزنڈر تھرٹی فائی وولٹس ہیں تو دیکھیں ابھی ہم تھوڑا دیر ویٹ کریں گے اور دیکھیں پھر اس کا آگے کیا اس کی پوزیشن آتی ہے اور دیکھیں ابھی اس وقت یونٹ جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ سیچویشنز میں جا رہا ہے ابھی دیکھیں اس کی جو پاور ایلی ڈی ہے اس کی بند ہو چکی ہے بالکل آف ہے یہ کچھ دیر کے بعد جل جائے گی اور یہاں پہ کبھی والٹیجز جو ہیں وہ آ رہے ہیں کبھی نہیں آتے کیونکہ پہلے ہم جب ہم نے اس ٹیسٹ کیا تھا تو اس میں والٹیجز نہیں آ رہے تھے لیکن اسے پہے بعد میں جب ہم نے ٹیسٹ کیا آپ کو ویڈیو بنانے کے لیے تو اس میں والٹ آ رہے ہیں لیکن جو مین پرپس ہے ویڈیو کا وہ ہے کہ کمپریسر سٹارٹ نہیں لے رہا ہے دیکھیں اس کی ایلی ڈی پھر دوبارہ آن ہوگی ہے اور دیکھیں اس نے دوبارہ سے جو اس کا جو ایکسپنشن والٹ تھا اس کو دوبارہ سیٹ کیا ہے سیٹ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ آن کیا ہے یہ دوبارہ ٹرائی کرے گا اس کو سٹارٹ کرنے کی اس کے بعد یہاں پہ اس کا ایرر آ سکتا ہے لیکن ابھی ہم وہاں تک نہیں گے لیکن اس کے لیے ہم نے ویڈیو پہلے بنا دی ہے تو یہ یعنی کہ اس طرح مطلب یہ مقصد جو اس وقت ویڈیو کا ہے وہ ہے کہ اس طرح کی اگر سیچویشن ہے تو کمپریسر کو جو ہے وہ پی سی بی کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں اور ہمیشہ جو ہے وہ ایفیشنٹ جو ہے وہ ملٹی میٹر یوز کریں کیونکہ اگر آپ کے پاس ہائی یعنی آٹو ڈیٹیکٹی ریجسٹنس موڈ کا جو ملٹی میٹر نہیں ہے تو پھر آپ کمپریسر کو اس طرح سے چیک نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ کا لو ریجسٹنس ویلیو کا دکھانے والا میٹر ہے تو وہ ویلیو ہی شو نہیں کرے گا تو اس طرح سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کدھر فالٹ ہے اس کے بعد جب ہم اس کمپریسر کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو دیکھیں کمپریسر کی سب سے پہلے جو وائنڈنگز ہیں ان کو چیک کرتے ہیں تو اس کی جو ریجسٹنس ویلیو ہے وائنڈنگز کی دیکھیں میں لگا لوں پروب جی تو دیکھیں یہ بھی پوائنٹ سکس اومز شو کر رہی ہے اور سب پر ایکول شو کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وائنڈنگ بلکل ٹھیک ہے لیکن جب ہم اس کے جو باڈی شوٹ ہے تو وہ چیک کرتے ہیں تو دیکھیں باڈی شوٹ کے ساتھ دیکھیں یہ ہمیں یہ کچھ ویلیو دے کے اور بند ہو جاتا ہے اچانک سے دیکھیں دوبارہ شو کریں دیکھیں کہ یہ ہمیں کچھ بھی ویلیو شو نہیں کرے گا لیکن ہمیں تھوڑا دیر میٹر کو اتارنا ہوگا اور اس کی پوششن دوسرے ٹرمینل پر لگانی ہوگی پھر ہمیں دوبارہ سے یہ دیکھیں ابھی بڑے غور سے دیکھنا ہے آپ نے دیکھیں کچھ دے کے لیے ویلیو دے گا پھر بند ہو جائے گا ابھی ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں سے اس کی ریزسنس ختم ہو گئی ہے اور یہ کمپریسر پھر بھی کام نہیں کر رہا ہے تو اگر اس طرح کی پوزیشن بھی ہوگی تو بھی یہ کمپریسر کام نہیں کرے گا اور آپ کو یہ فال دے گا اور ایسے لگے گا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے تو دیکھیں پھر سے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تو ویلیو آتی ہے کہ نہیں آتی دیکھیں اور دیکھیں جی یہ ہمیں کتنی میگا اومز شو کر رہے ہیں تھرٹی ایٹ میگا اومز اور یہ ختم ہو گیا فورٹی ہے میگا اومز تو فورٹی میگا اومز تک بھی یہ ہمیں شو کرنے کے بعد جو ہے وہ بند ہو کے اور ہمیں لیکش دکھا رہا ہے لیکن فورٹی میگا اومز بہت زیادہ ہے اس پہ کمپریسر اکثر کام کر جاتا ہے لیکن یہ کام نہیں کر رہا ہے اور ہمیں پی سی پی جو ہے وہ ایرر بھی دے رہے ہیں تو جیسے کہ ہم نے آپ کو دکھایا تو اس طرح سے آپ بھی اس طرح سے یہ اس طرح کی غلطی نہیں کریں اور جب اس طرح کے کمپریسر شو کر رہا ہو تو پی سی بھی اس کے ساتھ انسٹال نہیں کریں